ہیلو دوستو بلکم بائک بائک ریم جی کے دوستو چینل پر آپ کا سواگت ہے ایک نئی ویڈیو میں دیکھیں سب سے پہلے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ٹی بی ایس کی اپاچی آر ٹی آر ایک سو ساٹھ فور بھی جو آپ اسکن پر دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے ٹی بی ایس کی اپاچی آر ٹی آر ایک سو ساٹھ ٹو بھی ان دونوں بائکوں کا ایک ساتھ ویڈیو لے کر آئے ہیں دیکھ سکتے ہیں سیم کلر میں سیم مارڈل میں ہم ویڈیو لے کر آئے دیکھ لیجی آپ بہت ہی گزب کی جانکاری آپ کو آج اس ویڈیو میں ملے گی بس ہاں ویڈیو کو پورا لاشٹ دیکھیں اگر آپ ان دونوں بائکوں میں کنفیوز ہیں کہ ہم کون سی بائک خریدیں جو سب سے بڑھیا رہے اور کم پیسے میں بھی رہے اور فیچر بھی زیادہ رہے مضبوطی بھی بڑھیا رہے تو ویڈیو کو میں بنے رہیے گا لاشٹ تک ہمارے ساتھ اور ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے اس ویڈیو میں دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ آپ اپاچی آر ٹی آر ایک سو ساٹھ فور بھی کو دیکھیں گے تو اس میں فل ایلی ڈی ہیڈ لائٹ کے ساتھ ساتھ ڈی آر ای لائٹ بھی آپ کو ملے گی یہاں سے دیکھیں ایک نیسن کو آن کرتے ہیں یہ رہی آپ کی لائٹ اس طرح سے ملے گا اب یہ ہے ٹی ویس کے اپاچی آر ٹی آر ایک سو ساٹھ ٹو بھی اب آپ کو اس میں بھی فل ایلی ڈی ہیڈ لائٹ اور ڈی آر ای لائٹ دو الگ الگ جگہوں پر اس طرح سے ملے گی یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اب آن ہونے کے بعد اس طرح سے اس کی لائٹ چلے گی اب دونوں کا سامنے سے آپ دیکھ لئے ڈی فرنس یہ رہا آپ کا ڈی فرنس اج اس کی جو ڈی آر ای لے وہ بیش میں دی گئی ہے جس میں ہورس کا لوگو بھی دیا گیا ہے یہ بہت یونک چیز ہے اب اس کا جو لک ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک روبوٹک لک ملے گا اس طرح سے دیکھ لیجئے اور اس کا ایک بھاری سا لک ملے گا ہائی بھی لک دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کے سکن کے سامنے دیکھ رہا ہے اب ان دونوں بائکوں کا سائٹ سے بھی اگر آپ دیکھو گے تو بہت ہی غزب کا دیکھے گا تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹنگ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کو ایک ہائی بھی ہائی بھی لک اگر چاہیے تو سائد ٹی بیس کی اپاچی فور بھی جو ہے اس کا جو فیول ٹینک ہے وہ کہیں نہ کہیں ہر ایک انگل سے اگر آپ دیکھو گے تو آٹی آر ایک سو ساٹھ سے بھاری دیکھے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اس طرح سے ہر ایک وارک راؤنڈ میں بھی کرا دے رہا ہوں وارک راؤنڈ بھی دیکھ لیجئے ہر ایک انگل سے اب آپ خود ہی بتا سکتے ہیں ہے ٹھیک ہے تو اب چلیے اس کے مٹ گارڈ اور فرنٹ کا بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو مٹ گارڈ اگر آپ دیکھیں گے تو فور بھی کا اس طرح سے ملے گا جو کی کافی ہائی بھی ملے گا یہاں پر دے سکتے ہیں اس کا مٹ گارڈ کا جو لک ہے سنگل چینل ای بیس فرنٹ پر ملے گا اور آئل ڈمپڈ ٹیلیسکوپک ساکر اور ٹو بھی میں دیکھیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو ملے گا مٹ گارڈ اس طرح سے آپ کو ملے گا دے سکتے ہیں ٹیلیسکوپک ساکر لیکن اس کا ساکر تھوڑا ہلکا ہے اور فور بھی کا بھاری ساکر ہے آپ کے سامنے دیکھ لیجی آپ باقی اے بیس دونوں بائکوں ملے گا ٹیوبیلے سٹائر بھی دونوں بائکوں میں رہے گا جو ایل آئیو ہیل ہے ان دونوں گاڑیوں کی آگے والی سیم تو سیم ہے نبی نبی ایٹ سترہ کا ہی ٹیوبیلے سٹائر آپ کو ملے گا سیم ڈس بریک بھی آپ کو ملے گا بس ساکر جو ہے اس کا چھوڑا چھوٹا ہے اس کا بڑا ہے اور اس کا مٹ گارڈ بھی آپ کو ہے بھی ملے گا اور اس کا مٹ گارڈ آپ کو اس طرح سے ملے گا باقی فرنٹ کا آپ نے دیکھ لیا یہ پوری ہیڈ لائٹ ہم نے آپ کو جلا کے بھی دکھا دی ہر ایک سائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں انڈی گیٹر دونوں گاڑیوں کا سیم ہے دونوں بائکوں کا نمبر پلیٹ یہاں پر لگے گا فور بھی میں اور ٹو بھی میں نمبر پلیٹ یہاں لگے گا ہیڈ لائٹ کے نیچے اور یہاں پر ہیڈ لائٹ کے اوپر یہ چیز کچھ الگ ہو رہا ہے ڈیفرنس پاسنگ بٹن ایلومونیم کا آپ کو کلچ اور بریک دونوں لیبر ملیں گے اس میں بھی آپ کو سیم ہی ملے گا کوئی ڈیفرنس یہاں پر نہیں ملیں گے آپ دیکھئے پورا پھول ڈیجٹل میٹر آپ کو اس بائک میں ملے گا اس طرح سے دیکھ لیجیے آپ یہاں پر سائی ڈیسٹینڈ سنسر کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گا سر بیس انڈی گیٹر سب کچھ آپ کو ملے گا جو آپ کو ٹو بھی میں ملے گا وہی آپ کو فور بھی میں ملے گا یعنی سیم فیچر ہے میٹر کا یہ دیکھئے سب کچھ آپ کو ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیجیے ای بی ایس اس میں بھی بلنگ کر رہا ہے اس میں بھی ای بی ایس بلنگ کر رہا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے موڈ کا اپسن اور اینجن کو آن آف کرنے کا سلف اسٹارٹر ہائی لو بیمٹر سگنل پاسنگ یہ ساری چیز آپ دیکھ سکتے ہو آٹی آر ایک سو ساٹھ یہاں پر لیکھا ملے گا اس طرح سے اس کا پورا لک آپ دیکھ لیجیے اور اب یہاں پر دیکھئے لائٹ کو آن آف کرنے کا سسٹم ملے گا جبکہ ٹو بھی میں نہیں ملے گا اور فور بھی میں یہاں پر لائٹ آن آف کرنے کا سسٹم موڈ کا اپسن دونوں بائکوں میں دیا گیا ہے باقی سیم ٹو سیم سب چیز ملے گا یہ سب دیکھ لیجیے یہ چیز آپ کو سیم ملے گا لیکن اس کا ہنڈل بار اس طرح سے رہے گا ہنڈل اور یہاں پر یہ چیز آپ ملے گا اس بائک میں یہ چیز کافی بڑھے ڈیفرنس ہے یہاں پر آپ کو ٹی بیس کا لوگ ملے گا اس طرح سے نکھا ہوا اور یہ چیز جو ہے اگنیشن اس کا سب سے اعلق مادل ہے اور یہاں پر اس میں اس طرح رہے گا اب اگر فیول ٹینک دیکھیں گے تو فور بھی کا جو فیول ٹینک ہے دوستو وہ اس طرح سے رہے گا دیکھ سکتے ہیں آپ تو فور بھی کا جو ہے وہ اس راس رہے گا دیکھیں اس میں جو ہے فیل ٹینک کا جو قیف ہے وہ بیچ میں نہیں رہے گا سنٹر میں رہے گا دیکھیں کنارے رہے گا اس طرح سے اور اس کی جو قوالٹی یہ دیکھیں سب سے ہی بھی اور سب سے لمبا چوڑا یہاں پر دیکھے گا ہورس کا بلیک لوگوں یہاں پر یہ چیز آپ دے سکتے ہیں تو پھور بھی دوستو سب سے بھاری دیکھتی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پھور بھی سب سے نمبر اکے دیکھے گا آٹی آر ایک سو ساٹھ یہاں پر میں لکھا ملے گا اور اس کے بعد دوستو یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کی پھور بھی اور ٹو بھی کا جو فیل ٹینک ہے یہ چیز ایک میں ہی ڈھالت دیا گیا ہے لیکن اگر آپ ٹو بھی میں دیکھیں گے تو یہ آلک سے ایڈ کیا گیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جوڑا لگا ہوا ہے تو یہ کبھی نہ کبھی آواز کر سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بھی آلک سے ہی جڑ دیا گیا اس میں اور یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنس اس طرح سے دیکھے گا دیکھ لیجئے آپ لیکن پھور بھی میں ایک ہی میں سب جڑا گیا ہے اس طرح سے کافھی اچھا مطلب ایک دم سم دیکھے گا لاک سے نہیں دیکھے گا اس میں یہ چیز کاف ہی اچھا ہے جو کہ ہمیں بہت ہی پشند ہے اس میں提 TERAح لیٹر اس میں بھی آئے گا اور تیلہ لیٹر پیٹرول سائد اس میں بھی آ جاؤے گا اور اس میں بھی ہورس کا لوگو سیم ملے گا اور یہاں پر آٹی ایف آئی یعنی ریس ٹیونیڈ انجن ہے اور اس کا جو فیول ٹینک ہے وہ اس طرح سے رہے گا اور اس کا فیول ٹینک اس طرح سے رہے گا اس کا جو فیول ٹینک ہے وہ بہت اسٹالیس لک میں ہے فور بھی کا اب انجن اگر آپ فور بھی کا دیکھیں گے تو ایک سو ساٹھ فور بھی یعنی چار وال ہے آئیل کول بائک ہے وہ آئیل کول ہے دھیان دیجئے آپ بائک کو چاہتنا چلا ہوں گرمائی کی نہیں اور اس میں ائر کول بائک ہے یہ ائر کول ہے ایک سو سار سیسی ہے دو والا اس میں اس میں چار والے اس میں دو والا ہے باقی انجن گاڈ آپ کو سیم دونوں بائکوں میں مل جائے گا انجن گاڈ کی کوئی دکت نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں ہائپر ریز آپ کو ملے گا بلکل بہت بڑھیاں اور سیم لے گارڈ ملے گا مالیج لگ بھاک چالیس سے پہتالیس کا دونوں بائک کے نکالے کی کوئی دکت نہیں ہے اور بریک لیبھر اور فوٹریسٹ وہ دونوں گاڑیروں میں آپ کو ملے گا لیکن ملے گا Size سapat فائعنRIA اس میں آپ کو اس طرح سر رہے گا اور وہاں پر آپ کو اس طرح سے ملے گا سیٹ آپ کوئی از شرح سےDRک سکتے ہیں یہاں p кожز دول ٹر و اے اس پل سیٹ کوئل simชر اور یہاں پر آپ سے poblی ایک ساو سارس دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو ملے گا یہاں پر ایک ساٹھ فور بھی لکھا ملے گا اور دیکھئے یہاں پر سالنسر آپ کو ایک ٹو بھی میں اس طرح سے ملیں گے پیچھے ڈسک بریگ فائی بیشٹے پر جس بالی اما جی کا سسپنسن ملے گا ٹو بھی میں اور یہاں پر فور بھی میں ڈبل بیرل آپ تو سالنسر اور بھی نیا مارڈل کا آ گیا ہے دوستو بہت ہی گھجب کا باقی بہت ہی گھجب کا ہے اس میں بھی ڈس بریگ پیچھے ملے گا ہاں ایک ڈیفرنس جو ہے دوستو ایک سو تیس ستر سترہ کا ٹی بریس ٹائر فور بھی میں ملے گا ساتھ میں بڑا سا مڈگار پیچھے لیکن آگر آپ ٹو بھی میں دیکھیں گی تو اس میں ایک سو داس اسی سترہ کا ہے دیکھ لیجے آپ کے سامنے ایک سو داس اسی سترہ کا ملے گا اور اس میں چین کبھر سنگل اس میں پیچھے مڈگار نہیں ملے گا اور اس میں آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے رہے گا باقی ڈس بریگ دونوں بائکوں میں پیچھے رہے گا اور پیچھے کا جو فینڈر ہیں دونوں بائکوں کا آپ کے سامنے ہے انڈیگیٹر جل رہا ہے انڈیگیٹر دونوں بائکوں کا سیم ہے لیکن تیل لائٹ جو ہے وہ ٹو بھی میں بہت ہی گزب کا دیا گیا ہے ٹو بھی میں پہلے والا ہی آ رہا ہی سترہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس میں بھی آپ کو نمبر پیٹ کی لائیت یہاں پر ملے گی دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنسے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور پیچھے سے جو ہے فور بھی کافی بھاری دیکھتی ہے اس کا جو چین کبر ہے دیکھ سکتے ہیں چین کبر کے ساتھ یہاں پر گارڈ بھی دیا گیا ہے جبکہ ٹو بھی میں یہ چیز نہیں رہے گا دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس میں آپ کو پانچ گیر ملیں گے دونوں بائکوں میں پانچ پانچ گیر سائیڈ سٹینٹ کٹ آف انجن کا فیچر اور اس طرح سے گارڈ دیکھ سکتے ہیں دونوں بائک جو ہے بہت ہی جبارڈس یہاں پر ڈیفرنسے کیونکہilightہ بھائی بھی و ٹو بھی میں بہت جبارڈس فرق ہے پہلو دیکھ سکتے ہیں کتنی بھاری دیکھ رہی ہے اس طرح سے اور اس میں جو کیریل ہے وہ آف اوٹP میں کیریل competent کے لئے جد سکتے ہوں شب карт پانچ 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 کچھ نے آب ایس tree class minutes on to an的ردس دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو تیل और प्राइज और फाइनस डिटेल्स फाइनस प्राइज भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कितना डाउन पेमेंट देकर आप ले सकते हैं ठीक है बाकी फिर में पॉइंट पर आते हैं अब इन दोनों बाइकों में जब डिफरेंस आप जान लिए तो आप कौन सी � अच्छी रहेगी देखिए आगर आपके पास पार से की बात करें तो लगभग दोनों बाइक सेम प्राइज में है यह भाइक आपको पाड़े की जाके एक लाक 45000 रूपए इसकी और प्राइज सेम प्राइज log प्राइज में लगभग सेम है बस 24 000 रुपए का डिफरेंस ह ہے تو اس کے لئے دوستو فور بھی سب سے بہتر ہوگا آپ کے لئے لیے نا کیونکہ اس میں چار وال ملتا ہے اور آئل کول بائک ہے تو ہیٹنگ کا پرابلم نہیں ہوگا اور اس کے بعد تھوڑا سا بھاری دیکھے گی پیچھے کا ٹائر بھی ہے مڈگار بھی کافی لمبا چوڑا دیا گیا ہے اور اس میں جلدی خنخنہ ہٹ کے آواز نہیں ہے گی اس میں آ بھی سکتا ہے باقی آپ کمنٹ بوکس میں بتائیں جرور کون سے آپ کو اچھی لے گی اب ان کی فائننس پرائز ہے چالیس ہزار چالیس ہزار ڈاؤن پیمٹ دے کر آپ ان دونوں بائکوں کو خرید سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے